رہبانیت کسے کہتے ہیں اور بزرگان دین کی رہبانیت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمنا ہے رہبانیت یہ ہے کہ اس دنیا سے مو موڑ جانا اس دنیا کے فرائض سے غافل ہو جانا ان سے بالکل اجتناب کر دینا اور فرائض سے الہدہ ہونے کا سفر اختیار کر لینا دراصل دنیا سے تو رہبانیت ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ دنیا سے آپ کسی قیمت پر نکل نہیں سکتے یہ جو رہبانیت کا لفظ ہے اگر اس پر غور کیا جائیں تو عام طور پر فقرہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ فقرہ جو ہیں وہ رہبانیت اختیار کرتے ہیں اس کا کبھی تجزیہ کرو کہ ایک آدمی اللہ کی یاد میں گم ہونے کے بعد شہر سے دور بعض اوقات وطن سے دور جنگل میں جا کر بیٹھ گیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس نے رہبانیت اختیار کر لی ہے لیکن کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوگ آ جاتے ہیں کچھ عرصے بعد وہاں پر مسجد بن جاتی ہے اور پھر پورا نظام چل پڑتا ہے جو وہاں پر رونک ہو جاتی ہے اور شہر آباد ہو جاتا ہے تو شہر کے باہر خالی چھونپڑی میں رہنے والے کے پاس پورے کا پورا شہر آباد ہو جاتا ہے یہ لوگ رہبانیت والے نہیں ہوتے کیونکہ یہ تک جنگلوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں اور ویرانیوں کو آباد کرتے ہیں یہ رہبانیت نہیں ہوتی جتنے بھی اس خیال کے لوگ آئے بہت دور سے آئے بڑے بڑے گریٹ لوگ دور سے آئے غزنی سے آئے افغانستان سے چل کے آئے چنگل کو ایسا بسایا کہ آج کل بھی یہاں سے وہاں لوگ جاتے ہیں یہ رہبانیت نہیں ہوتی بدا یہ ہے کہ وہ تنہا رہ کر پہلے خیال کی اصلاح کرتے ہیں خیال کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر خیال کی مکمل سمجھ آنے کے بعد اور اس خیال کی صحیح ہونے کے بعد پرچار کی جگہ جا کر پرچار کرتے ہیں اللہ کی بات بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات کنوے ہو جائے کہ اصل بات کیا تھی سب سے بڑی تکت ہی یہی ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی اور بات سمجھانے کے لیے بزرگ کچھ عرصہ غور و فکر کے لیے لہدہ بیٹھ جاتی ہیں یہ بات عام لوگوں کو رہبانیت نظر آتی ہے لیکن وہ رہبانیت نہیں ہوتی ہے یہ جو فقراء کی تنہائی ہے یہ رہبانیت نہیں ہے بلکہ یہ ان کی غارہ ہیرا ہے اس وقت وہ عبادت کرتے ہیں غور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کا نام پھیلاتے ہیں اس وقت وہ عبادت کرتے ہیں غور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کا نام پھیلاتے ہیں واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ غار میں غور کرنے والا مقام ہے تھوڑا سا بیٹھ کے آپ بھی اکیلے اور تنہا بیٹھ کر کبھی غور کرو تنہائی کبھی چھپی نہیں رہ سکتی کوئی تنہائی ایسی نہیں ہے جو محفل میں نہ آئی ہو آپ کسی درویش کی کوئی ایسی جگہ بتاؤ جو پہلے اکیلی ہو اور پھر میلہ نہ لگا ہوا ہو انہوں نے ایسی آبادی کر دی کہ بس ہر طرف رونکھی ہو گئی آپ کے ہاں جتنے روایتی ملے ہیں وہ سارے بزرگوں کے عرص ہیں آپ خود بتاؤ کہ میلہ چراغاں کس بزرگ کا ہوتا ہے حضرت مادو لال حسین رحمت اللہ کا یعنی کہ ان بزرگ کا جو عرص ہے وہ میلہ ہے ان کا کمال یہ ہے کہ لوگوں نے موت کو زندگی سے زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے اصل میں موت قبر ہے اور موت بڑی خوفنات ہوتی ہے لیکن ان لوگوں نے موت کو زندگی سے زیادہ خوبصورت بنا دیا جتنے بھی بزرگ ہیں ان کی قبرے جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے زیادہ آباد ہیں اور وہاں زندگی جگمگا رہی ہے وہاں زندگی کے آثار ہیں اور جو یہاں کے گھر ہیں ان میں موت کے آثار ہیں اس لیے وہ لوگ ملے ہوئے ہیں لیکن اصل میں زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ اس زندگی سے بہتر ہیں تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہوتی ہے رہبانیت کا معنی یہ ہے کہ دین کو چھوڑ کر دنیا کے خیال میں گم ہو جانا تو رہبانیت کا کیا معنی ہے دنیا کے خیال میں گم ہو جانا اور دین کو بھول جانا رہبانیت وہ کر رہا ہے جو صبح سے شام تک کاروبار کرتا ہے اور دکان کھلی ہوئی ہے یہ رہبانیت کر رہا ہے نہ اسے پتا ہے کہ دین کیا ہے اور نہ اسے معلوم ہے کہ اصل مقام کیا ہے اور نماز کیا ہے اسلام نے منع کر دیا ہے ایسی رہبانیے سے جو کہ پیسے میں گم ہو جانا ہے اور اس طرح وہ دین کو بھول جاتا ہے یا وہ شخص زندگی میں گم ہوتا ہے اور موت کو بھول جاتا ہے یہ بہت آسان سی بات ہے اگر آپ موت کو یاد رکھیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے